پیٹولیم بہران پر معاون خصوصی ندیم بابر فارغ وزیراعظم نے ندیم بابر کو کلمدان چھوٹنے کا کہتیا حکومت کا پیٹول بہران پر ریپورٹ پبلک کرنے کا فیصلہ اسد عمر کہتے ہیں مافیاس کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا کرمینل کیسز کے لیے ایف آئی اے سے فرنزی کرائے جائے گا یوسف رضا گلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مکرر سینٹ سیکریٹریٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا یوسف رضا گلانی کا پوری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم کہا پیٹی ایم کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے نون لیگ کی یوسف رضا گلانی کی تقروری پر کڑی تنکی احسن اقبال بولے چیرمن سینٹ کا الیکشن عدالت میں چیلنج کیا اب اسی چیرمن کے پاس درخواست دے کر چلے گئے پیپلز پارٹی کے اقدام سے پیٹی ایم کو دھچکا لگا نواز شریف کو کہتے تو وہ اختلا دے دیتے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پر اختلاف ناشتے کی میز پر سب اختلاف جاتی عمرہ میں اپوزیشن کی بڑی بیٹھر بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کے رہنماؤں کے احساس میں ناشتا پیپلز پارٹی کے کمر زمان کائرہ حسن مرتضی عزیز الرحمان جن کے شرکت مریم نواز نے مہمانوں کا استقبال کیا نیب انتقام اور سیاسی ادارہ بن جگا یہ آج خود قابل احتساب ہے شاہد خاکہ نباسے کی احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا جار بولے حکومت میں ملک مزاق بنا ڈالا وزیراعظم جتنی چاہے کابینہ بدل ڈالے ان سے ملک نہیں چرنا کرونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ پچاس سال سے زائد عمر شہریوں کی تیس مارچ سے ریجسٹریشن کی آغاز کا اعلان محکمہ زہد پنجاب کے عملے نے کوٹ لکپر جیل میں شہباز شریف کو بھی ویکسین لگا دی احتساب عدالت جج نے اپوزیشن لیڈر کی ویکسینیشن کا حکم دیا تھا وزیراعظم کے کرونا میں مقتلع ہونے کے باوجود اجلاس میں شرکت پی ایم اے نے عمران خان کے عمل کو غیر ذمہ دار کرا دی دیا ڈاکٹر کازی فاسق کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی اس عمل سے منفی تاثر جائے گا بی اے بی ایسی طلبہ کے لیے خوشخبری پنجاب یونیورسٹی نے بی اے بی ایسی کے امتحانات دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیے سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو چار پوائنٹس کے کمی انڈیکس پینٹالیس ہزار پانک سو اکیس کی سطح پر بلند تھا چینی بہران حکومتی کارکردگی پر سوال یا نشا ڈیلرز کی ہردال کے سبب کاراچی کے بعد لاہور میں بھی شوگر شوٹیج شہر میں چینی کی ہوسیل قیمت 101 روپے سے تجاوز کر گئی ریٹیل مارکٹ میں قیمت 105 روپے کی نوزی چلتے ہو تو سواد چلو سیاہوں کے لیے بڑی خوشخبری سترہ سال بعد سواد کے لیے پرواز بہار اسلام آباد سے پہلی پرواز کی لینڈک سواد کے لیے اسلام آباد سے ہفتے میں دو پروازیں اڑان پھریں گی پروازیں کراچی اور لاہور سے کنیکٹ ہوں گی حافظ آباد میں ولینے کی انوکھی تقریب دلہا اور دلہن کے ہمراہ دو ماہ کا بیٹا بھی شری دیکھنے والوں کی آنکھوں میں انگنت سوال مگر جواب صرف ایک کرونا کی مہبانی سے لوگ ڈاؤن لگا تو ولیمہ بھی ملتوی ہوا سال بعد جو پنڈا سجا تو جوڑا بچے کا باپ بند چکا تھا اور سندھ کی تہزیب کے رنگ ہر سو کمبر شہداد کوٹ کے خواتین کا دستکاری فن اپنی مثال آر ہاتھ سے بنے شیشے والے لباس تک یہ رمال انتہائی دلکش لگتے ہیں